بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے بیسک ریکروڈ کلاس کورس کی بک ہے پریکٹیکل پولیسنگ جس کے لیسن پلان نمبر تیرہ کے بارے میں ہے ہنگامہ کی روک تھام پیشگی منصوبہ بندی کے اصول اور زوابت کے بارے میں اس میں نمبری ون پہ جو آتا ہے کہ ہنگامہ سے متاثرہ علاقوں میں پولیس کو بھاری نفری کی صورت میں قبل عظیم کررہ کردہ اہمیت کی حامل جگہوں پر بیجنا خطرے کو کئی گناہ کم کر دیتا ہے دوسرا جو اس میں نمبر ہے ہنگامے میں ملوث گروہوں کی نویت کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرے کہ ہنگامہ سیاسی معاشی مذہبی لسانی یا گروہی فرقہ ورانہ میں سے کسی بنیاد پر کھڑا ہے اور پھر اس کے مطابق آئندہ منصوبہ بندی کرے نمبری تین ہے اس میں اطلاعات اور مخبری ہنگامہ پر کابو پانے کے لیے دو اہم نقاط کی حصیت رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں قبل اس وقت کاروی کی جانی چاہیے نمبری چار ہے ہجوم میں سادہ لباس ارکان تینات کرنے چاہیے جو گھل مل کر اطلاعات حاصل کر کے ہنگامہ کرنے والوں کی نشان دہی کرنے اور بعض مرحلوں پر منصب اوقات میں انہیں غیر متحرک کر دینے کے لیے ضروری اقدامات کریں نمبری پانچ ہے متاثرہ علاقوں اور متوقع متاثرہ و مقامات کا بغوڑ جائزہ لیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ افسران اور اس کے متاہد جوان علاقہ سے بخوبی واقف ہے نمبری چھے ہے جو اس میں علاقہ میں دستوں کی نکل و حرکت معاصلات کا نظام آرزی ہیڈ کوارٹرز ریزروز دستوں کی تیناتی اطلاعاتی مراکس آرزی قیام خوراک اور رہائش کے بارے میں قبل از وقت مفصل منصوبہ بندی کرنی چاہیے نیکس اس میں سات نمبر پہ ہے پولیس دستوں کو ہدایات کرنی چاہیے کہ ہنگاموں کی آڑ میں کیے جانے والے جرائم مثلا قتل جلاو گھراؤ زنا ڈکیتی سرکا اغوا املاک و نقصان اور لوٹ مار سے خبردار رہیں کیونکہ عموماً یہ جرائم ہنگاموں کے زمن میں سرزد ہوتے ہیں نمبری ایٹ پہ ہم بات کرتے ہیں متاثرہ علاقوں کی طرف ٹریفک کی آمد و رفت روکنے کی تدابیر کی جائیں مظاہرین کی تعداد کے پیش نصر جس قدر ارکان فورس اور ساز و سمان درکار ہوں اس کا اندازہ لگائیں اور پھر مناسب مقامات پر ان کی صحبندی کریں آگے ہے ہنگامہ کی روک تھام کے اقدامات امن و آمان کا قیام اور شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا پولیس کا اولین فرض ہے معاشرے میں بعض شہر پسند اناثر حالات کی نزاکت کا فیدہ اٹھاتے ہوئے امن و آمان کو تہہ و بالا کرنے کے لئے در پہ رہتے ہیں جس سے شہریوں کی جان و مال اور عزت خطرے میں پڑ جاتی ہے ہنگامے اور بلوے زیادہ تر شہروں قصبوں اور گنجان عباد علاقوں میں ہوتے ہیں شہر پسند اناثر موقع سے فیدہ اٹھا کر اہم کاروباری مراکز سرکاری اور پرائیویٹ املاک اور حساس نویت کے مقامات میں تھوڑ تھوڑ کر کے نقصان پنچاتے ہیں اگر ان ہنگاموں اور بلووں پر فوری طور پر قابو پا لیا جائے تو وسیع بمانے پر بادمنی اور شورش کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہیں ایسے حالات میں قانون نافذ کرنے والے آداروں کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ جملہ اقدامات کو بروے کار لاتے ہوئے کم از کم وقت میں ان ہنگاموں پر موسر طور پر قابو پائیں شکریہ